یہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس صورت کا نام صورہ بقرہ گائے والی صورت رکھا گیا ہے بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالک تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاری کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بری ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکو کار ہوا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکریہ کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے تمہارے باپ نے میراس میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلا جھاری کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سوپ دیا تھا اب تم اس جھاری کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا تو میرے باپ کی سوپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس بچیا کی خال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنے اس میں سے نکل رہی ہو یہ سنکر لڑکا جنگل میں اس جھاری کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراں ہی وہ گائے دورتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھری ہو گئی اور یہ اس کو پکر کر گھر لائیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں تین دینار میں فروخت کر ڈالو لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت تین دینار ہی تھی بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت تین دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا لڑکے نے ماں سے سارا ماجرہ بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کرے یا نہ کریں چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمرے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے زبا کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و قرید شروع کر دی اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلا قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمرے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور زبا کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے یہ بتا کر پھر وہ مر گیا چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد سالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بری برکت ہوتی ہے اس مرد سالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی مگر اللہ تعالی نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس کے ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی اس مرد سالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سوپا تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لئے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالی نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا خداوند قدوس کے احکام میں بحث اور قرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے دیکھ لو بنی اسرائیل کو ایک گائے زبخ کرنے کا حکم ہوا تھا وہ کوئی سی بھی ایک گائے زبخ کر دیتے تو فرض ادا ہو جاتا مگر ان لوگوں نے جب بحث اور قرید شروع کر دی کہ کیسی گائے ہو کیسا رنگ ہو کتنی عمر ہو تو مصیبت میں پر گئے کہ انہیں ایک ایسی گائے زبخ کرنی پری جو بالکل نایاب تھی اس لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پری کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی نہ آئندہ ہونے کی امید ہے جو اپنا مال اللہ تعالی کی امانت میں سوپ دے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے جو اپنے اہل اعیال کو اللہ تعالی کے سفرد فرما دے اللہ تعالی اس کے اہل اعیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا